یہ ایک سو پچاس سال پرانی کتاب آپ کو قتل بھی کر سکتی ہے خبردار اس کتاب کے صفوں پر لگا ہوا زہر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے The Book Walls of Death ایک خطرناک کتاب ایک زہریلی کتاب جسے دستانے اور ماس کے بغیر جھونے والا انسان ایک خطرناک موت کا شکار ہو سکتا ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں Dangerous World خبردار اس کتاب کے صفوں پر لگا ہوا زہر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے یہ خلاصہ ہے اس وارننگ کا جو 1874 میں موت کی دیواروں کے سائے Shadows from the Walls of Death کے انوان سے شائع ہونے والی کتاب میں نمائع طور پر لکھی ہے یہ کتاب ایک امریکن سرجن اینڈ کیمیسٹ ڈاکٹر روبورٹ نے شائع کروائی تھی صرف سو صفوں والی کتاب کے 86 صفات ایسے خطرناک والز پیپر کے نمونوں پر مشتمل ہیں جن کی تیاری میں ایک خطرناک کیمیکل اور سینک کا استعمال کیا گیا تھا اس کتاب نے دنیا کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا واضح رہے کہ آرسینک اتنا زہریلا کیمیکل ہے اس کی چند ملی گرام مقدار بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے تہم یہ بات اس زمانے میں صرف ایک مفروضہ تھی لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے ایک سرجن اور کیمیسٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر روبورٹ کو اور سینک کے ان زہریلے اثرات کا بہخوبی اندازہ تھا جبکہ ان دنوں امریکہ میں اور سینک سے بنائے ہوئے والز پیپرز کا خوب استعمال ہو رہا تھا ڈاکٹر روبورٹ کے علمے ایسے کئی واقعات آ چکے تھے جب بھی لوگ اپنے گھروں کی اندرونی خوبصورتی میں اضافے کے لیے والز پیپرز کا استعمال کرتے اس کے بعد سے اہل خانہ کو بہت سی بیماریوں اور خطرناک موت کا سامنا کرنا پڑتا لیکن ڈینجرس وال کے ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر روبورٹ کا یہ مفروضہ کوئی ماننے کو تیار نہ تھا کہ لوگوں میں بیماریوں اور ڈینجرس ٹیتھ کی وجہ صرف اور صرف والز پیپر ہیں پھر ڈاکٹر روبورٹ نے لوگوں کو سمجھانے کیلئے ایک کتاب چھتوائی جس کا نام ہاں والز آف ڈیتھ اس کتاب کے ہمراہ ڈاکٹر روبورٹ نے لیبریڈینز کو واضح الفاظ میں ہدایت کی تھی کہ وہ اس کتاب کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور کسی کو بھی گلفز اور ماسٹ کے بغیر اس کتاب کو ہاتھ لگانے نہ دیں اس واضح ہدایت کے باوجود بہت سے لوگ بد احتیاطی سے باز نہ آئے اور یہ کتاب پڑھنے کے چکر میں اپنا حال خراب کر بیٹھے اس کتاب کی صرف ہنڈرڈ کوپیز بنائی گئی لیکن ان تمام واقعات کے بعد اس کتاب کو پبلک لیبریڈیز سے نکال کر جلا دیا گیا آج اس کتاب کی صرف چار کوپیز رہ گئی ہیں جو اب ہاورڈ یونیورسٹی میڈیکل اسکول کے میوزیم میں اور نیشنل لیبریڈیز آف میڈیسن میں آج بھی آویلیبل ہیں جب ان کتاب کو سائنٹیسٹ نے ٹیسٹ کیا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کتاب The Book Walls of Death واقعی ایک خطرناک اور زہریلی کتاب ہے جسے دستانے اور ماس پہنے بغیر چھونے والا انسان ایک خطرناک موت کا شکار ہو سکتا ہے ڈاکٹر روبرٹ کی یہ محنت رنگ لے آئی لوگوں نے والز پیپرز کے علاوہ اور تمام پروڈکٹس جس میں اور سینک جیسا خطرناک زہر استعمال کیا جاتا تھا اسے بند کروا دیا البتہ دنیا کی یہ سب سے زہریلی اور خطرناک کتاب کا عزاز The Book Walls of Death کو دیا گیا ہے موسیقی موسیقی